اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویس خٹک اور اسد کیسے تھے ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے ہمارے سے بات چیت کریں وہ ادھر جاتے ہیں ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں وہ ابھی بھی ہے جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے یہ جو کر رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیہ دا ہو رہے ہیں کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاولٹکس چھوڑ دیں کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی تو آ جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر بھی کھڑے وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں جاتے لیکن ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پولٹکس ختم ہو جائے گا تو یہ جو ان دونوں کو ہمارے سینر لوگوں کو میں نے تو اسی کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے وہ بات چیت کرنے گا ہے ان کو ہی بٹھا لیا تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو اکیلہ کر دینا ہے عمران خان اکیلہ ہو چکا ہے عمران خان کے اردگردہ کوئی بھی نہیں ہے نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کہ سب چھوپے ہوں ہیں یا جو میرے سینر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتا وہ سارے جیل میں ہیں یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم پولٹس سے پیچھے ہٹیں تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئیسولیٹ کر دیا کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے ہماری جو ایکانومی بیٹھتی جا رہی ہے جو غرپت پڑھتی جا رہی ہے بیروزگاری پڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیا یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو کٹھا رکھ سکتی ہے جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکے جو ہماری طرح کا ملک ہو جدر مختلف سبوں ہیں مختلف زبانے ہوں جب جس طرح کی حالات کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے کیا عمران خان کو اب ادار کہہ کہ وہ مان جائے گی لوگ ادار کہ قوم مان جائے گی کیا اندازہ نہیں ہے کہ پاپلک اپنین ہوتا کیا ہے میں گراؤنڈ میں میں نے ستائیس سال گراؤنڈ سے پارٹی بنائی ہے میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہا کہ کسی کی ڈکٹیٹر کی کیابنٹ میں نہیں بیٹھا آٹھ سال پہلے اور پھر پاپولٹکس میں آئے یا میں کسی کی چھت کے اوپر سریعے لگاتے لگاتے میں چیف منسٹر نہیں بنا میں نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے یہاں پہنچا ہوں میں پبلک اپنین کو جانتا ہوں جس نے پبلک اپنین کے اوپر آیا ہے پاور میں وہ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے پارٹی کمزور نہیں پارٹی طاقتوار ہو رہی ہے کیونکہ پبلک جڑتی جا رہی ہے اس کے ساتھ اور لیکن کمزور پاکستان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے ہماری معیشت جب کمزور ہوتی ہے تو سارا ملک کمزور ہو جاتا ہے نا پولیس آفیسر کوئی آئی جی کوئی مجھے آج ایف آئی ایک آدمی مجھے ایک کہہ دے کہ میں نے کسی کے اوپر کہا کہ انتقامیں کاروائی کرو ایک مجھے بتا دے کوئی مجھے بتا دے جتنی ہم نے بھرتیاں کی ہیں وہ ساری میرٹ کے اوپر کی تھی کتنے عمران خان کے رشتہ داروں کو امپورٹن جگہوں پر بیٹھے تھے اور پھر میڈیا میں میڈیا کے اوپر آ جاؤں کیونکہ میڈیا میں ہمیں بڑی مار پڑی تھی سارا وقت وہ اچھا وہ گورنمنٹ جس گورنمنٹ نے اس ملک کے اندر کرونا دنیا مانتی تھی کہ کرونا کا سب سے زیادہ ڈیل اس کو سنبھالا دنیا مانتی تھی ہندوستان میں حالات دیکھ لیتے ایران میں حالات دیکھتے جو ہمارے دو نیبرز تھے اور پاکستان میں حالات دیکھتے اپنے ملک کو جس طرح ہم نے نکالایا اور بڑی رسک لے گئے اٹھا کے دیکھ لیں جو ہماری ہماری میڈی پلیت کی گئی ہے میڈیا میں اور ایک کیس ڈال دیتے رانا سناولہ کے اوپر وہ ڈرگز کا کیس تھا رانا سناولہ کا اے این ایف نے کیس کیا تھا جن کے اوپر ایک میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے کیابنٹ میں جب رانا سناولہ کا کیس آیا کیابنٹ میں پریزنٹیشن مانگی اس سے کہ غلط کیس تو نہیں کر دیا اور انہوں نے ایک ایک فریم بائی فریم بتایا کہ یہ کیسے یہ رانا سناولہ پکڑا گیا تھا منشیات میں میں نے تو کسی کو نہیں کہا نہ میری کیابنٹ ہے کسی کو کہا تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے زمانے میں بھی کچھ تھا ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا اور میں آج آپ کو آگے بھی بتا دوں کہ الیکشن جب ہوں گے یہ میری آج پیشنگوئی ماننے جو مرضی کر لیں آپ جیتنا تحریک انصاف نے انشاءاللہ تو جب ہم آئیں گے میں آج آپ کو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے میں آپ کو بھی بھی یہ کہتا ہوں میرے سے جو کیا ہے میں تو ان کو معاف کر دوں گا مجھے قتل کرنے کی جنہوں نے کوشش کی میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں جو امتی ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہمیشہ معاف کر دیتے تھے تو میری ذات کے اوپر جو بھی چیزیں میں معاف کر دوں گا جو میرے گھر میں ہوا میری بیوی اکیلی گھر میں جس طرح گھر میرا توڑا گیا باہر سے جس طرح اٹھا کے لے گا مارا لوگوں کو میرے گھر میں آ کے میرے گھر کے اوپر جو حملے کیے گئے میں ہم تو معاف کر دوں گا لیکن مجھے بتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اس وقت تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ جب نکلیں گے یا جو آزم سواتی سے ہوا یا جو شباز گل سے ہوا کیا وہ معاف کریں گے کیا یہ جو عمران ریاض کو اٹھایا یا جو عرشد شریف یہ جس طرح اس کی کیا فیملی معاف کرے گی کیا یہ جو ورکرز جب نکلیں گے جن کو جانوروں کی طرح رکھا گیا ہے کیا ان کو پتہ کون کون سے اور پولیس والوں نے زیادہ تر اچھا برتا ہو ان کے بری رپورٹ نہیں ہے نامعلوم افراد نے زیادہ ظلم کیا لیکن کئی گلو بٹ جو انہوں نے شامل کیا کیا ان کو معاف کر دیں گے جنہوں نے پچیس مہ کو کیا ہم نے چپ کر کے بیٹھ گیا ہم نے کسی کو سزائی نہیں دی جب پچیس مہ کو انہوں نے ظلم کیا تھا تو کیا اب اب ہم معاف کر دیں گے یہ جو ورکرز جب نکلیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جن سے ظلم کیا گیا تو اتنے انتہا پہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ کہیں پلان بھی بن گیا تو آپ اسی جگہ پہ پھس جائیں گے اور میری میڈیا سے میں پھر میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ اب تو انہوں نے مکمل طور پر عمران خان کا نام ہی اب نہیں لے سکتے اب ٹی وی چینلز رہی چیز ہے اگر عمران خان کا ٹی وی چینلز پہ نام نہیں لے سکتے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ گفتگی کیا ہوگی شام کو میں اور بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب مریب نواز کی تو آپ تقریریں دکھائیں نہیں سکیں گے کیونکہ اس کی تقریری ختم ہو جائے گے اگر اس میں عمران خان کا نام نہ ہوا یعنی اس طرح سے کیا ملک میں کیا لوگ اتنے بے فکوف ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے وہ بھول جائیں گے لوگ پی ٹی آئی عمران خان کا میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں سے جو میرے سے کیا جا رہا ہے میں اپنا اس لیے نہیں زیادہ بات کرتا کہ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں ہر چیز کے لیے پہلے تو رانہ سراؤلہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے ٹی وی پہ جا کے کہتا ہے پھر میرا جو انچارج تھا کرنل آسم یہاں کا سیکیورٹی کا اس کو وہ غائب ہو جاتا ہے جو گاڑیاں جو پروٹیکشن دینے والی جو بلٹ پروف ہیں وہ سوائے ایک کے باقی ساری وہ تین جو گاڑیاں تھیں وہ غائب ہو جاتی ہیں ان کو پکڑ کے امپاؤنڈ کر لیتے ہیں پھر ارد گردے سب کے جو ہمارے قریب تھا اس کے پر وارن رکال دیئے تو یہاں خالی پڑا ہو میں اکیلا بیٹھا ہوئے دو تین ہمارے پاس لوگ رہ گئے اور پھر آتے ہوئے اب لوگ ڈرتے ہیں اگر کوئی یہاں آئے گا تو ان کو ڈر ہے کہ باہر کوئی انفارمنٹس پر پکڑے جائیں گے تو وہ بھی آئیسولیٹڈ ہوں وکیل صرف آ سکتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اور پھر جو حربیں استعمال کیے گئے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ رات میری بھانجی کا خامد جس کا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے اس کا جو باپ اور فیملی وہ ساری نون لیگ میں آئے اس کو کل رات اٹھا کے لے گئے تو ایک بہن کے گھر میں چھاپے مارے ہیں انہوں نے گھر جاگے تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں کیا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا پی ڈی ایم والوں کے آپ بڑی دیر بیٹھے رہیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب پلان بھی بنے گا ہو سکتا ہے آپ ادھر پاسے ہیں جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے آپ سے بھی یہ ہو اور یہ مجھے یہ کہنا کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوا تھا اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے زمانے میں کب یہ ہوا تھا کتنے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں کتنے گھر توڑ کے اندر گھس کے عورتوں کے سامنے اٹھا کے لے گیا اگر وہ آدمی نہیں ملا تو ان کے رشتہ دار اٹھا کے لے گیا کتنے گھروں میں آسے ہوا تھا مجھے یہ آج تک بتائیں کہ ہم نے کتنے دہشتگردے کے کیسز کیے تھے مریم نواز نے جا کی جب پتھراؤں کروایا تھا نیب کے اوپر کتنے دہشتگردے کے کیسز ہوئے تھے کس کے اوپر اس طرح کے ڈیڑھ سو کیسز کیے گئے جو میرے پہ چار کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں کرمنل کیسز جب میں چار نظر بند تھا چار دن وہاں نیب جیل میں تو جس طرح کہ یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ہونے دے رہے ہیں حرکتیں اور یہ کہہ کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑی جلدی چینج ہو سکتا ہے یہ ابھی آپ بڑے خوش ہیں کہ تحریک انصاف اس لیے نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی ظلم کیا تھا میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں پچانوے فیصد کرپشن کے کیسز اب پہلے آپ کے زمانے میں بنے ہوئے تھے اس حق دار آپ کے زمانے میں بھاگا نواز شریف کے بیٹے آپ کے زمانے میں بھاگے یہ جو کیسز بنائے ہوئے تھے یہ سارے آپ کے زمانے میں ہوا ہیں صرف پھر سے شباز شریف کے جو سولہ عرب کا ایف آئی کا کیس تھا اور جو نیب کا کیس تھا وہ ہمارے زمانے میں بنانے آٹھ عرب کا اور وہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس سے ایک کلیر کٹ کیس ہے ہی کوئی نہیں زمین کے قبضے جو چھڑوائے تھے وہ سارا لینڈ ریکارڈز کے دیکھ کے چھڑوائے تھے ایک مجھے ادا